زخموں پر مرہم رکھنا مشکل وقت میں مدد کرنا اور رکتی سانسوں کی بحالی کرنے والے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں ان قیلات کا اظہار امریکہ اور برطانیہ سے آئے ہوئے ایک بڑے وفت جس کی قیادت ہاجی راجہ محمد عارف آف پوران سرائی آلمگیر حال برطانیہ اور راجہ اسد پرویس آف امریکہ کر رہے تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اوبرسیس کمیونٹی کے ایک بڑے وفت نے ہاجی مرزا محمد تس سلیم جرال آف پنگالی کورٹ جمیل حال برطانیہ کے سرپرستی میں چنار فری ڈالیسز سنٹر برنالا برانچ کا وزٹ کیا ادارے میں پہنچنے پر چنار فری ڈالیسز سنٹر برنالا کی ذمہ دران نے بھرپور والہانہ استقبال کیا نئی امارت کے تمام شبوں کا وزٹ کروایا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری اتیکو رحمان برسالوی نے محسس مہمانوں کو برنالا آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے ادارے کی خدمات فری سہولیہ سلانہ بجٹ اور اوبرسیس کمیونٹی کے کردار کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی مقررین حب میں مرزا محمد تس سلیم جرال آف پنگالی کورٹ جیمل حال برطانیہ راجہ اسد پرویز امریکہ، حاجی محمد شفقت امریکہ اور حاجی راجہ بشیر احمد نے ادارے کی کارکردگی کو سرہا چودری غلام احمد مرہوم کی جلائی ہوئی شمہ کو روشن رکھنے والے تمام احباب کا شکریہ دا کیا انہوں نے اہلیان برنالا اور چنار فری ڈالیس سنٹر برنالا برانچ کی ٹیم کو خوبصورت امارت کی تعمیر بقاعدہ آغاز پر دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے موزس مہمانوں نے اس مشن کے لیے لاکھوں روپے ادیات دیتے ہوئے اس وقت کا عظم کیا کہ ہم انشاءاللہ عظیم مشن کے سرپرستی اور تعاون جاری رکھیں گے موزس مہمانوں کو یادکاری شیلڈ پیش کی گئی یہ تقریب زیر صدارت حاجی مرزا محمد سلیم جرال منقض ہوئی چنار ٹیم برنالا نے موزس مہمانوں کو شہیدوں غازیوں کی سرزمین آزاد کشمیر کے زلہ بھمبر کی تحصیل برنالا آمد اور تعاون پر شکریہ دا کیا ہینہ بنگش اس ٹی وی نیوز بھمبر آزاد کشمیر